الازیزیہ ریفرنس میں میاں محمد نواز شریف بری ہو گئے ہیں فیصلہ سنا دیا گیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں آج سمات ہوئی تھی اور اسلامباد ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے تو ایک اور ریفرنس میں میاں محمد نواز شریف بری ہو گئے ہیں الازیزیہ سٹیل میلز ریفرنس اس میں میاں محمد نواز شریف بری ہو گئے ہیں آپ کو بتائیں کہ اسلامباد ہائی کورٹ میں آج سمات ہو رہی تھی میاں محمد نواز شریف کے وکیل امجد پرویز نے آج دلائل دیے تھے نیب کے وکیل نے بھی آج دلائل دیے دونوں کے دلائل مکمل ہونے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کیا اور محفوظ فیصلہ اب سنا دیا گیا ہے تو العزیزیہ ریفرنس میں میاں محمد نواز شریف بری ہو گئے ہیں ایون فیلڈ ریفرنس میں پہلے ہی میاں محمد نواز شریف بری ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فلیکشپ ریفرنس میں بھی میاں محمد نواز شریف پہلے ہی بری ہو چکے ہیں اور اب یہ تیسرا اہم ریفرنس تھا العزیزیہ ریفرنس جس میں میاں محمد نواز شریف بری ہو گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے العزیزیہ ریفرنس میں اتصاب عدالت نے چوبیس دسمبر سن دوہدار اٹھارہ کو نواز شریف کو سات سال قید اور پچیس لاک پاؤنڈ جرمانے کی سزا سنائی تھی فلیکشپ ریفرنس میں میاں محمد نواز شریف کو بھی نیب کی اپیل واپس لی گئی تھی اور اس میں بھی ان کو بری کر دیا گیا تھا سما کے نمائندے شہزاد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد بتائیے گا اسلام آباد ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے العزیزیہ ریفرنس میں بھی میاں محمد نواز شریف بری ہو گئے ہیں بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے منظور کر لیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے عزیزیہ ریفرنس میں جو نواز شریف کو سات سال سنائی گئی تھی اس فیصلے کو قلع دم قرار دے دیا ہے آج دوران سماد جو ہے وہ جیسی سامنیر فاروق کی جانب سے پرسیکیوٹر سے ان سے متدد سوابار یہ سوال پوچھا گیا کہ اس تغاثہ نے کیسے ثابت کرنا ہے کہ نواز شریف کا براہ راست لنک ہے سیل ملتے جو سعودی عرب میں لگائی گئی ہے تو اس حوالے سے نیپ جو ہے وہ کئی سوال ثبوت عدالت کے سامنے نیپ نے جو ہے جو ہے وہ رسید نے عدالت سے پیٹ کی اس پر عدالت سے یہ کہا کہ عدالت موٹوکاپیز پر نہیں آپ کے سوال ثبوت کے حوالے سے جو ہے وہ عدالت کو آگاہ کریں اور کوئی سوال ثبوت جو ہے وہ عدالت کے سامنے رکھیں جو نیپ پروسکیٹور سے ان کے جانب سے یہ کہا گیا کہ واجت نیپ کا جو جی آئی ٹی رپورٹ سے اوپر اسی پر جو ہے وہ نیپ میں جو ہے وہ عدالت میں قلائل دیئے تھے اور اس حوالے سے جو ہے وہ اسلامباد ہائی کورٹ سے یہ بڑا حکم نامل سامنے آیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے ڈیویڈن بینج کی جسس آمیر فارغ کو جسس نیا گل حسن اور مجھے پر مشتمیش ڈیویڈن بینج تھا اس نے جو ہے وہ مقصر فیصلہ سنا دیا ہے اور اس فیصلے میں سابق وزیراعظم نواز شریف کو اسلامباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ ریزیزیا ریفرنس میں بری کر دیا گیا ہے انتہائی اہم ڈیویڈنٹ ہے عدالت میں آج جو ہے جی ٹھیک جسٹس ریٹائر شایخ عثمانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جسٹس صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے فرمائیے گا کہ اعتصاب عدالت نے آج جو فیصلہ اعتصاب عدالت کا فیصلہ کالعدم قرار دیا ہے آج اسلامباد ہائی کورٹ نے کیسے دیکھتے ہیں آپ اس فیصلے کو ایکسپیکٹڈ تھا کیونکہ میت ہمیشہ سے میرا یہ ضرور تھا اس کیس کے مطالق کہ اس کیس میں جو ایویڈنس نیب نے پروڈیوز کی تھی شہادتیں وہ اتنی اچھی شہادتیں نہیں تھی اور ان کو بڑی تکمہ نہیں ہونا تھا نہین چیز اس میں یہ تھی کہ وہ جو ایک اپیل فائل کی تھی نیب نے کہ ان کی پنشمنٹ جو ہے بڑھائی جائے وہ اس کا کیا ہوا اس کا مجھے نہیں پتا کچھ ہوا اس کا نہیں نہیں اس کا تو ابھی کچھ نہیں ہے ابھی تو فیلال جو اطلاعات یہی آ رہی ہیں کہ ابھی تو جو ریفرنس ظاہر کیا گیا تھا اور اس ریفرنس کے اوپر اعتصاب عدالت نے جو فیصلہ سنایا تھا ان کو سات سال قید کی سزا سنائی تھی اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے اس کی ایوڈنس وغیرہ میں نے پہلے بھی ایک درستہ پروگرام میں آپ کی پروگرام میں شاہد میں نے کہا تھا تین چار سال پہلے پانچ سال پہلے تو وہ یہ بلکل صحیح فائلسہ ہے اس کو ہونا نہیں چاہیے تھا یہ بڑا اچھا ہوا اس کی اچھا ہے کیونکہ یہ صحیح فائلسہ ہو گیا اچھا جس طرح آپ بھی فرما رہے ہیں کہ شہادتیں کوئی زیادہ ٹھوس نہیں دی گئی تھی چونکہ نیب نے اس کیس میں کوئی دستاویزی ثبوت نہیں دیئے تھے بلکہ جی آئی ٹی کی رپورٹ کا حوالہ دیا تھا تو کچھ ماضی میں اس طرح کی کوئی مثالیں ملتی ہیں کہ شہادتیں نہیں دی جائیں اور جی آئی ٹی کی رپورٹ پر اتنے بڑے فیصلے ہو جائیں نہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کرمینل کیسز میں تو شہادتیں بہت ضروری ہوتی ہیں اور اس طرح سے جی آئی ٹی کی رپورٹ پر کوئی فیصلہ کرنا یہ فیصلہ غیر تھا وہ اور اب صحیح ہو گیا تو کیا سمجھتے ہیں آپ کے کیا نیب اس کیس کو صحیح طریقے سے پروسیکیوٹ نہیں کر سکا شہادتیں پیش کرنے میں ناکام رہا اور میرٹ پر یہ فیصلہ ہوا ہے یہ جو فیصلہ ابھی ہوا یہ تو میرٹ پر ہوا اور نیب پہلے جو نیب کی کاروائی تھی وہ صحیح نہیں تھی اور وہ جو کاروائی بلکل نہیں صحیح تھی اور کسی بنا پر کیا گیا ہوگا شاید شاید کوئی انفلینس ہو یا کوئی اصل رسوخ ہو جس کی وجہ سے انہوں نے فیصلہ دیا ہو ورنہ ان کو سفیصلہ وہ دینے نہیں دینا چاہیے اور سیاسی حوالے سے بھی جیسا اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف کی آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے تمام تر رکاوٹیں دور ہو رہی ہیں اب جی جی بلکل یہ ایک آخری رکاوٹی ہوئی چلی گئی آپ شاید کچھ اور ایک دو چیزیں ہیں بس کے بعد تو ان کو پر دیکھیں کیا ہوتا ہے آئندہ میں پرڈکٹ تو نہیں کر سکتا یہ جو بھی فیصلہ ہوا یہ صحیح فیصلہ اچھا فائنلی ایک سوال اور کہ وہ جو نا اہلی کا ہے تاہیات نا اہلی کا ایک کیس ہے وہ بھی ابھی میاں نواز شریف کے اوپر ہے اس کے اوپر بھی میں چاہوں گا کہ آپ کا کومنٹ آپ مختصرن کر دیں کہ کیا اس میں بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے تاہیات نا اہلی کے حوالے سے یہ ابھی تو سپریم کورٹ نے نوٹس دے لی ہے نا اس پر اور انہوں نے یہ نوٹس دی ہے کہ یہ جو جو ایک پاس کیا گیا ایمنمنٹ الیکشن ایکٹ پر اس کے بیسس پر صرف پاس سال نا اہلی ہو سکتی ہے اور یہ کانکرکٹ ہوتا ہے جو تاہیات نا اہلی کا جو فیصلہ کیا گیا تھا اس سے تو اور اس کو چیلنج نہیں کیا گیا اس ایکٹ کو ایمنمنٹ کو تو اس کی وجہ سے اب ربطہ کو ایسا ہے کہ اس نے بھی کو پچھت ہو جائے ٹھیک بہت شکریہ آپ کا جیسٹریس ریٹارٹ شائق عثمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ماہر قانون کامران مرتضی صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں اور منیف فاروخ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ دونوں حضرات کبھی بہت بہت شکریہ کامران صاحب پہلے آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا ابھی بھی ہماری جیسٹریس صاحب سے بات ہو رہی تھی شائق عثمانی صاحب سے تو وہ یہ فرما رہے تھے کہ یہ درست فیصلہ ہے اعتصاب عدالت کی جانب سے جو فیصلہ دیا گیا تھا ماضی کا انہوں نے حوالہ دیا انہوں نے کہا کہ وہ اس وقت صحیح فیصلہ نہیں دیا گیا تھا اور اب اس غلطی کو تسلیم کر لیا گیا ہے میاں نواز شریف کی سزا کو کالا دم قرار دے دیا گیا ہے مجموعی طور پر آج کے فیصلے کو پر اس طرح نشان نہ اٹھتے اونگلیاں نہ اٹھتی یہ اس نہیں بنتا بالکل یہ بات درست ہے مگر اس کیس کو کیوں اتنے عرصے تک رکھا گیا اور جب وہ حالات بدلے اور اس کے ساتھ جو ہے اس پہ سوال اٹھیں گے یہ ایک عدالتی معاملے کو سیاسی معاملہ بنا دیا گیا ہے اور یہ کوئی اچھا نہیں ہے عدالتوں کے لیے اس کو اس کی روپر اس وقت آنا چاہیے تھا جب ان کے لیے صورتحال جو ہے وہ جو سرکمٹانسز تھے وہ فیوریبل نہیں تھے اس وقت جو ہے وہ عدلیہ جو ہے وہ فیصلہ نہیں دے شکی آج کیونکہ سرکمٹانسز ان کو فیوریبل ہیں آج درست فیصلہ بھی غلط سمجھا جائے گا اس کے اوپر غلط نہ بھی سمجھے تو کم اس کم سے تنقید کرنے والے ضرور تنقید کریں گے ٹھیک کامران صاحب ساتھ ہی رہیے گا ندیم ملک صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے ندیم ملک صاحب کامران صاحب کہہ رہے ہیں کہ درست فیصلہ ہے لیکن ٹائمنگ صحیح نہیں ہے تنقید ہوگی اس کے اوپر لیکن جو نواز شریف کے خلاف رضا کا عمل تھا وہ شفافیت سے آری تھا اس وقت کی جو ججز اور جنرلز کا ایک گٹ جوڑ تھا اس کا جو انڈ ڈیزلٹ انہیں یہ چاہیے تھا کہ نواز شریف کو اس حاصل سے دور کرنا ہے وہ جیسے بھی انہوں نے کرنا تھا وہ کر لیا اس میں ارشد ملک کی کہانی بھی ہم سب کے سامنے ہیں لیکن یہ جو بات ابھی انہوں نے کہی کہ یہ اس وقت کرنا چاہیے تھا جب وہ زیر عطاق تھے یہ بات صحیح ہے ججز کو اپنا خاص طور پر جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ججز ہیں یہ بہت سترہ ججز سپریم کورٹ کے اندر ہیں یا پندرہ بیس ججز ہوں گے ہائی کورٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ان کو اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس وقت کسی نے ان کی عام ٹویسٹ دیا یعنی یہ کہیں سے فون کورٹ ان کو آئی ہے یہ تو ذہن میں رہنا چاہیے کہ اللہ کو جواب دینا اب زلفکار علی بھٹوں کا کیس لگا ہوئے سپریم کورٹ کے سامنے اس شخص کو پانسی کے پھندے پہ آپ نے ڈال دیا وہ اللہ کو جواب نہیں دینا جنہوں نے پانسی کے پھندے پہ چڑھایا تھا ان کو یہ خیال نہیں آیا کہ اگر ان کے اوپر دباؤ تھا تو ریزائن کر کے گھر چلے جاؤ یا بولو سبت بعد میں انٹیویو میں کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ذہن اور دمیر پہ بھو جائے یا زیادہ سخت کام ہو گیا تو اس وقت بولتے بھائی جس وقت یہ دباؤ تھا چھوڑ کے چلے جاتے سزاؤ ہی نا اس کو بندی کی زندگی چلے گی کیا اس کو زندگی واپس دلائی جا سکتی نہیں دلائی جا سکتی اسی طریقے سے یہ جو وزراء عظم کے خلاف پیسوں کا عمل ہے اس میں شفافیت نہیں ہے